اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود مائی کیچن مائی رولین بلوکس میں آج آپ کے لیے بہت مزددار سی ریسپی لے کے آئیں ہوں آج میں جو بنا رہی ہوں نا ریسپی بس یہ فٹ سے بننے والی ریسپی ہے آپ اسے چھٹ پٹ سے بنائیں اور ریڈی کریں بے شک آپ کے گھر میں مہمان بھی آرہے ہیں تو فٹ سے آپ یہ ریسپی بنا لیں گے اور یہ آپ کے بچوں کو تو یہ بہت ہی پساند آنے والی ریسپی ہے جی فرینز آج کی ویڈیو آپ نے لے سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مات بھی لیے گا چلے فرینز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی فرینز سب سے پہلے ہم لیں گے دو انڈے اور آپ نے روم ٹپٹریچر کے ہی لینا ہے ٹھیک ہے جی تو ٹو انڈے آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چینی آٹ کرنی ہے ہاف کپ اس کے بعد ہم نے آئل آئڈ کرنا ہے اس میں ثری ٹیبل سپون جی فرینز ملک جو ہے ہم ٹو کپ اس میں آئٹ کریں گے لیکن ابھی میں نے ایک کپ آئٹ کیا ہے ونیلا آسنز آپ نے اس میں لینا ہے ٹو ٹیبل سپون اب آپ نے اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے تا کہ تمام چیزیں ہم نے جو اس میں شگر آئٹ کیا وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے جی فرنس اچھے سے میکس کرنے کے بعد آپ نے دو کپ میدہ لینا ہے اور آپ نے اس میں چھان کے ہی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ٹو کپ ہم نے جو ہے وہ فل ہی جو ہے وہ پلین فرون لینا ہے اس کے بعد ہم نے ٹو ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیکنگ پاورڈر ٹھیک ہے جی اب آپ نے دونوں چیزوں کے اچھے سے میکس کر لینا ہے ایک چھٹکے آپ سالٹ بھی ایڈ کر دیں اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس میں جو ہے اچھے سے چھان لیا ہے اب آپ نے اسے اچھے سے میکس کر لینا ہے اچھا ہمیں بیٹر اب کیسا چاہیے تو بس آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ بیٹر جو ہے ہمیں بلکل سوفٹ چاہیے اور بلکل ملائم سا چاہیے بچ میں کوئی بھی گھٹلی نہیں چاہیے اور آپ ابھی دیکھ سکتے ہو بیٹر ابھی بھی ساکتا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے جو ہے نا ملک اس میں اور ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی بس اس چیز کا خیار رکھنا ہے آپ نے اور بلکل سلو سلو اس میں ملک ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ گارہ ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ پتلا ہوگا تب بھی آپ کے جو ہے نا پین کیک اچھے نہیں بنیں گے اور اگر ٹھیک ہوگا وہ زیادہ موٹا بنے گا اور اس کے علاوہ سپنچی نہیں ہوگا اور بڑا جیب سا لگے گا دیکھنے میں بھی ٹھیک ہے جی تو وہ سپنچی جو بنتے ہیں نا پین کیک وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اس کی ریسپی ابھی اس چائپ کا جو ہے نا بیٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ نے اسے اچھے سے بیٹھے ٹھیک ہے پھینٹنے میں آپ نے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنے ٹھیک ہے جی تقریباً آپ ٹین مینٹ اسے پھینٹنے میں لگائیں ٹین مینٹ کے بعد جو ہے اس ٹائپ کا جو ہے آپ کے پاس بیٹر جو ہے اس ٹائپ کا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہو کوئی بھی گٹلی نہیں ہے بلکل سوف سا جو ہے آپ کو بیٹر نظر آرہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے سائٹ پہ جو ہے نا ہم نے پین رکھتے ہیں گرم ہونے کے لیے اس کے بعد ایک چمچ آپ نے جو ہے نا دے لینا ہے اس ٹائپ کا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے ایک چمچ اٹھا دے جانا ہے اور پینکک جو ہے وہ بناتے جانا ہے تو آپ اس کا ٹیکچر بھی دیکھ سکتے ہو 5 مینٹ میں نے اسے رکھا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی ریسٹر دے دی دینا ہے 5 مینٹ کے بعد ہی آپ نے پینکک بنانے ہیں جی فرنس اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو برش کے ساتھ جو ہے میں اسے آئل کو جو ہے وہ لگا دوں گی اچھے سے ویسے نون سٹک ہے نون سٹک میں جو ہے نا بلکل کم ہی اوئل لگتا ہے ویسے بھی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے پینکک کا بیٹر ڈال کے نا ایک چمچ اور اس طریقے سے آپ نے ایک گولڈ روٹی کی طرح جو ہے نا اسے پھلا دینا ہے جی فرنس ابھی ہم تھوڑی دیر ویٹ کریں گے تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے تفیل بار آپ نے ایک سے دو منٹ کے بعد ہی جو ہے نا اس کی سائٹ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے جی آپ کلر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سا کلر آیا ہے اور ہمیں اس ٹائپ کا ہی کلر چاہیے ٹھیک ہے جی دوسری سائٹ جو ہے الحمدللہ وہ بھی پک چکی ہے اب آپ نے ساسا جو ہے ایک پلیٹ میں جو ہے وہ رکھتے جانا ہے اب اسی طریقے سے میں دوسرا جو ہے وہ بھی پینکک بنا لوں گی اور بہت ہی آسان ہے مشکل نہیں ہے بلکل بھی اس لئے آپ نے ایک چمچ لینا ہے اس ٹھیک ہے اسے پین میں ڈالنا ہے اور روٹی کی طرح اسے پھلا دینا ہے ٹھیک ہے جی جی فرنس اب آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا جب آپ کو اس ٹائپ کی جو ہے نا یہ دیکھیں روٹی نظر آ رہی ہوگی نا بیچ میں جو ہے اس کے بابلس نظر آ رہے ہیں تو سمجھیں کہ ایک سائٹ جو ہے وہ بن چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو الحمدللہ آپ اس سے ڈارٹ کلر بھی رکھ سکتے ہو اس سے ڈارٹ کلر بھی رکھ سکتے ہو جیسے آپ کو پسند ہو آپ رکھ سکتے ہو الحمدللہ بہت ہی زودہ سے ہمارے پاس پین جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں الحمدللہ تو آپ دیکھیں میں کسی کیسے جو ہے وہ پین جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں بہت ہی مزے کے ہیں بچے کے تو بہت ہی زیادہ فیورٹ ہے جیسے کہ دو سے تین سال کے بچے بھی اسے بہت ہی شوق سے کھائیں گے بچوں کے لئے گھر میں ہیلڈی فوڈ بنایا کریں میں نے بٹر جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے میں نے یعنی میں ڈال رہی ہوں ٹیک ہے جی آپ اس کے جگہ اگر آپ چاہو تو چوکلیٹ کا جو سیرپ وہ بھی ڈال سکتے ہو سٹووری سیرپ جو ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو جو فلیور بھی پسند ہو آپ اس کو پر ڈال کے جو ہے وہ کھا سکتے ہو ٹیک ہے جی الحمدللہ بہت ہی مزے کے جو ہے وہ پین کے ایک ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں اگر آج کی آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور کمیٹس کر کے بتائے کریں کہ آپ کو میری بتائی ہوئی ریسپیز کیسی لگتی ہیں انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ جیسی ریسپیز آپ کو پسند ہیں تو میں ویسے ہی آپ کے لئے لے کے آؤں تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھلے گا چلے فرنس اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے لیکن مجھے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو میں آپ کو جو ہے تھم دکھا دیتی ہوں لیکن آپ کو ریسپی تب ہی باتا چلے گی جب آپ بناو گے اور خود ٹیسٹ کرو گے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے تو بہت زیادہ پین جو تھے وہ بہت زیادہ گرم تھے تو لیکن آپ کے لئے جو ہے نا یہ میں توڑ کے چیک کر کے دکھا رہی ہوں اب لائک تو بنتا ہے نا تو فرد سے لائک کر دینا ٹھیک ہے جی تو ابھی جو ہے وہ میں ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گی آپ کو جی فرنس بہت ہی مزے کا ٹیسٹی لزیز اور مکھن کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ ضرور ٹرائے کریں امیزنگ ریسپی ہے چلے فرنس اب آپ بہرین کو اجازہ دیں موسیقی